دوستوں دیوالی بہت جلد آنے والی اور سال کی طرح اس سال بھی آپ دھماکی دار دیوالی بنانے والے رنگ بھی رنگی یا دھماکی دار پٹھاکوں جو شاید اس بار بھی آپ اپنے محلے کھوئرانے والے ویسے بچپن سے آپ دیوالی بناتے آ رہے ہیں لیکن کی آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان دھیر سارے دھماکی دار پٹھاکوں کو آخر بنایا کیسے جاتا ہے نہیں جانتے تو چلی دیوالی کے پہلے یہ بھی جان لیجئے کہ آخر ان پٹھاکوں کو بنایا کیسے جاتا ہے اب دیوالی میں آپ نے ہزار دوزار کی لڑیاں نہ جلائی تو آپ نے دیوالی کیا بنائی لیکن آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ آخر ان لمبی لمبی لڑیوں کو بنایا کیسے جاتا ہے تو چلی دیوالی کی شروعات ان لال بموں کی لڑیوں سے کرتے ہیں لال رنگ کی لڑیوں کو بنانے کے لیے لال رنگ کے پیپر کو کٹی مشین میں کاٹ جاتا ہے پیپروں کاٹنے کے بعد انہیں ایک ایسی مشین میں ڈالا جاتا ہے جو انہیں اچھی ترقی سے رول کر دیتی لیکن تب تک ان پیپرز کا آکار ایک فٹ جتنا لمبا ہوتا ہے اس کے لیے انہیں پاٹھاں کو کیا آکار میں کاٹنے کی ضرورت ہوتی اس کے لیے اب ایک دوسری مشین کی مدد لی جاتی جو انہیں سہی آکار میں کاٹ دیتی بڑی فیکٹریوں میں اس کام کو مشینوں میں ہی کیا جاتا ہے لیکن چھوٹی فیکٹریوں میں آج بھی یہ کام ہاتھوں سے کیا جا رہا ہے اس کے ٹھیک بعد انہیں ایک ایسی مشین میں بھیج دیا جاتا ہے جو ان کی کونوں کو سموت منا دیتی بلکل اسی طرح بڑے بوموں کو بنانے کا کام بھی ہوتا ہے لیکن ان بڑے بوموں کو بنانے کے لیے لال پیپر کے ساتھ کچھ نیوز پیپر کا استعمال بھی کیا جاتا ہے تاکہ ان میں زیادہ زیادہ ہیٹ اور پریشر پروڈیس کیا جاتا سکے اسی وجہ سے بڑے بوموں کی آواز ان چھوٹے بوموں کی آواز سے کافی کونہ زیادہ ہوتی کٹنگ کے بعد انہیں ایک گول میٹر شیٹ میں باندھ دیا جاتا ہے پھر انہیں پلٹ کر ان کے دوسری سائٹ میں مٹی لگا دی جاتی اس مٹی کے وجہ سے اس میں بڑا بھارو دوریس میں پیدا ہونے والی انرزی باہر نہیں نکل پاتی مٹی سکنے کے بعد اس کے دوسرے سیرے میں تیشی پیپر لگا دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہول کر دیا جاتا ہے اب باری ہے ان کے فیوز بنانے کی یعنی بڑتیاں بنانے کی فیوز کو سیاکار میں کارنے کے بعد انہیں ایک لیکیوڈ پیشٹ میں ڈوبائے جاتا ہے پھر ان لال پتھاکوں کے اندر انہیں بھر دیا جاتا ہے اس کے دو تین دن تک انہیں اسی میٹر شیٹ میں سکانے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے لیکن اکی ابھی پتھاکیں بن کر تیار نہیں ہوئے جب میٹر شیٹ میں لکھے پتھاکیں پوری طرح سے سوک جاتے ہیں لیکن بیکتی انہیں میٹر شیٹ سے باہر نکالنے کا کام کرتا ہے پھر کرمچاری ہاتھوں سے ان کی لڑیاں بنانے کا کام کرتے ہیں آپ بھی سوچیں کہ ہزار دوزار کی لڑیاں بنانے میں ان کرمچاری کو کتنی مہنت کرنی پڑتی ہوگی آخر میں نے پنیوں میں پیک کر دیا جاتا ہے اور ابھی لڑیاں آپ کے محلے کو ہلانے کے لیے کافی ہیں اب چلتے ہیں پھول جڑیوں کی طرف دیوالی میں بھلے آپ پٹھاکے پھوڑے یا نہ پھوڑے لیکن پھول جڑیاں تو ہر گرے میں جلتی ہیں مینہ پھول جڑیوں کے طرح سے لگتا ہے کہ دیوالی منہ ہی نہیں جا رہی ہو چلیے اب اس کے منفیکشنی پروسسنگ کے بارے میں جان لیتے ہیں پھول جڑیوں کو منانے کے لیے تامبے کی تار کو سب سے پہلے لکڑی کے ایک خانچے میں گزائے جاتا ہے اس کے بعد اسے اچھی طریقے سے لوگ کر دیا جاتا ہے تاکہ تامبے کی تار گرے نہ لگڑیوں کے خانچوں میں تامبے کی تار فکس ہونے کے بعد یہ کچھ اس طریقے سے دکھائے دیتے ہیں اس کے بعد ان سب ہی تاروں کو بارود کے پیشٹ میں ڈپ کر دیا جاتا ہے یہی وہ بارود ہے جو جلنے کے بعد پھول جڑیوں کا مجھا چار گناہ زیادہ بڑا دیتا ہے لیکن اب یہ پھول جڑیاں گیلی ہے انہیں اچھی طریقے سے سوکنے کے بعد انہیں پھر سے بارود میں ڈپ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی تکنیس کو مینٹین کیا جاتا ہے دوسری بار ڈپ کرنے کے بعد یہ بھی سوک جاتی ہے تب ان پر میگنیشیم کا پاورڈر چھٹ کر جاتا ہے اسی پاورڈر کی وجہ سے پھول جڑیاں چھٹکنے کا کام کرتی ہے اب قریب دو سے تین مہینے تک ان پھول جڑیاں کو سکھایا جاتا ہے پوری طرح سے سوک جانے کے بعد انہیں گینتی کر کے باکسوں میں پیک کر جاتا ہے اور اب آپ کی بھلجڑیاں دیوالی میں آپ کے گھر کو روشن کرنے کے لیے بلکل تیار ہے تو دوستوں چلی اب جانتے ہیں کہ سوٹلی بم کیسے بنتا ہے اب دیوالی اور پٹا کے ناف ہونے تو دیوالی فی کسی لگتی لیکن دیوالی میں کسی بم کو سب سے زیادہ پھول ہو جاتا ہے وہ ہے سوٹلی بم یہ نائریل کی رسی میں بنائی چھوٹا سا پٹا کا ہوتا ہے لیکن اس کا دھما کا زورد دست ہوتا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہیں کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے ان بموں کو بنانے کے لیے ایک سپیشل طریقے کارڈ وارڈ بنائے جاتے ہیں ان کارڈ وارڈ کے اندر بارود بنا جاتا ہے بارود بننے کے بعد انہیں سوٹلی سے باندھ دیا جاتا ہے سوٹلی باندھنے کے بعد انہیں دھوپ میں سکایا جاتا ہے لیکن اس کے پہلے ان میں ہرے رنگ کا کلر مکس کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہر سوٹلی باندھنے کا کلر ہرے رنگ کا ہی ہوتا ہے جب یہ سوٹلی باندھنے کے لیے اچھے ترکیے سے سوک جاتے ہیں تو اس میں سوئی سے چھیت کر کے اندر کا فیوج ڈال دیا جاتا ہے اس رسی کو جب آپ جلاتے ہیں تو یہ بارود تک پہنچتی اور ٹائٹ ہونے کی وجہ سے بارود میں آگ لگ جاتی اور اس میں بہت زیادہ ہیٹ و پریشر پروڈیس ہوتا ہے لیکن رسٹی کی وجہ سے اس کے انرجی کو باہر نکلنے کی جگہ نہیں مل پاتی اور یہ دھماکے کے ساتھ فٹ جاتا ہے تب ہی آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ چھوٹا سا سود لیبم اتنا دھماکہ کیوں کرتا ہے آخر میں ان میں لیور لگائے جاتا ہے اس کے ڈیبوں میں ان کی پیکنگ کر کے بازار میں سپلائی کر دیا جاتا ہے تو لیجئے دیوالی میں دھماکہ کرنے کیلئے آپ کا سود لیبم بلکل تیار ہے تو دوستو کیسے لگا آپ کو ان پٹھاکوں کو بنتا ہو دیکھ کر لیکن روگی ہے ابھی آپ کو جانا نہیں ہے ہر سال آپ پٹھاکیں ضرور پھوڑتے ہوں گے لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ان پٹھاکوں کی وجہ سے بہت زیادہ ائرپیلیشن ہوتا ہے ہم انسانوں نے ویسے ہی ہوا کو دوشیت کر رکھا ہے اور اب دیوالی میں ان پٹھاکوں کی وجہ سے یہ اور زیادہ دوشیت ہو جائے گی اس لیے دیوالی منائی ہے ضرور منائی ہے لیکن ان پٹھاکوں سے تھوڑی دوری بنا کر رکھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شروع اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور اس ویڈیو کے انتق بنے رہنے کے لیے آپ سب کا دل سے دھنیواد ملتے کریں سی رومانچک ویڈیو کی ساتھ تب تک کے لیے امشانتی